بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لائک چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں میری پیاری یوٹیو فیملی آج ہم بنائیں گے مزے دار سی سبزی کڑائی یعنی قدو کی کڑائی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سبزی مہینے بعد بنائیں یا دو مہینے بعد بنائیں بچوں نے پھر بھی نہیں کھانی ہوتی تو آج ہم سبزی کے ساتھ کچھ ایسا کریں گے کہ بچے مزے لے لے کر کھائیں کیونکہ جب سبزی کو آپ ایک ہی طریقے سے بنائیں گے تو ظاہر ہے سبزی کو دیکھ کر بچے بھاگنا ہی شروع ہوتے ہیں تو چلیے ہم یہاں پہ مزے دار سے قدو بنائیں گے بچے بھی مزے لے لے کر کھائیں گے اور کس طریقے سے بنائیں گے یہ آپ دیکھیں گے اس کے لئے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ریس بھی آپ کی سبز میں آئے گی چلیے سٹارڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آدھا کلو کے قریب قدو لئے تھے ان کو اچھے طریقے سے میں نے واش دو لیا تھا اور اس کے چلکے اتار دئیے تھے اس کے بعد قدو کی قدو کی کٹنگ کیا ہے اور اس کے پیس جو بنائے ہیں اور پیس میں نے اس لئے ایسے بنائے ہیں کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں کہ یہ جب دیکھتے ہیں نا سبزی میں تو اسے سہیٹ پہ کر دیتے ہیں تو ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ یہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے کہ کہاں ہے تاکہ بچے اس کو الگ نہ کر سکیں جی اب ہم نے ایک عدد میں نے پیاز لیا ہے میڈیم سیز کا اور ایک بڑے سیز کا میں نے ڈماٹر لیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ادرک اور لسن کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم وہ ایک کڑائی لیں گے ہم اور اس میں آدھا کپ آئل ڈال دیں گے جیسے یہ میں نے یہ دیکھیں آئیڈ گیر دیا اور اس کو آئیڈ کر کے ہلکی آنچ میں ہم اس کو رکھیں گے اور سب سے پہلے ہم نے قدو فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کریں گے کہ یہ لائٹ سا ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کو فرائی کریں گے یہ تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ یا پچاسی پرسنٹ کے قریب یہ قدو جو ہے نا وہ گل جائے اور فرائی ہونے کے بعد قدو کا جو ٹیسٹ آئے گا وہ بکرے کی کڑائی جیسا ہوگا وہ بہت ہی مزیدار ہو جائے گا بچے جو ہیں نا اس کو انشاءاللہ ضرور کھائیں گے اور اسے پسند بھی کریں گے تو یہ دیکھیں بڑا سا اچھا سا کلر آ گیا ہے یہی کلر میں ہمیں چاہیے تھا اب ہم کیا کریں گے کہ قدو کو نکال لیں گے بار رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم سبزی فرائی کر کے اگر آپ بناتے ہیں نا تو اس کا ٹیسٹ بڑا ہی اچھا آتا ہے دیکھیں قدو ہم نے یہاں پہ نکال لیا ہے اور میں نے تھوڑا سا آئل کم کر دیا ہے کیونکہ پہلے آدھا کب تھا اور آدھا کر دیا ہے اور اس میں ہم نے سب سے پہلے جو میں نے یہ پیس بنا کے رکھا ہوا تھا لسنت رکھا ایک چمس کے قریب میں نے وہ ایڈ کر دیا ہے اسے ہم فرائی کریں گے تو جو اس کی سمیل وغیرہ جو ہے نا وہ کچھے پن کی ختم ہوگی اور جب اچھی جی سمیل آج نہیں شروع ہو جائے گی تو اس کے تقریباً دو منٹ کے بعد جب دیکھیں گے ہم تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گا ٹماٹر یہ دیکھیں جی کہ اس کا اچھا سا لسنت رکھا کلر آ گیا تو میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیا ہے اور میں اسے بھی فرائی کروں گا ایک منٹ کے لیے اور یہ بھی اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے گی اور جب ہلکا سے نرم ہو جائے گا تو اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے اور ہم نے پیاز بیلکل بریک کاٹنا ہے یا موٹا اسے اچھے طریقے سے آپ نے چوب کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جو جلدی سے گل جائے اگر آپ چاہیں تو اس کا پیس بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ایسا ہی ڈالوں گا اور اب ہم اس میں بسم اللہ الرحمنہ سمپل سا ہم نے مسالیس میں ڈالنے ہیں بلکل یہ حلدی آدھا چمچ ڈالنی ہے ٹی سپون اور اس کے علاوہ ٹی سپون ہم نے کٹی ہوئی مرچ لال مرچ اور ایک یعنی چمچ ہم نے نمک آئیٹ کر دینا ہے اور اسے اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے یہ ساری چیزیں مسالے اور ٹوماتر ایک جیسے اور ایک جان ہو جائیں اچھے طریقے سے اسے مکس کریں گے اور آنچ کو ہلکا کر دیں گے اور اس میں ہلکا سا پانی آئیٹ کر دیں گے تاکہ مسالے ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں اور جب ہم دیکھیں گے کہ اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے جب مسالے کا آئل اوپر آ جاتا ہے تو وہ بہت ہی زبردست طریقے سے بن جاتا ہے اب ہم نے اس کی بنائی اتنی اچھی کر دینا ہے کہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہی یہ مسالہ ریڈی ہو گیا تو اس میں ہم نے پھر جو قدو کا اٹھ کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے وہ جو ہم نے قدو جو اتھرنا جب ہمیں دیکھیں گے کہ بڑی اچھی سی مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے تو ہم اس میں قدو ڈال دیں گے قدو ہمارا تقریباً گھلا ہوا ہے صرف پانچ سے چھ منٹ اسے پکائیں گے انشاءاللہ یہ باقی جو ہے وہ بھی گھل جائے گا یہ آپ تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ کے قریب پہلے ہی پچاسی پرسنٹ نبی کے قریب گھلا ہوا تھا دس پرسنٹ جو کچھا ہے وہ ابھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے اور اسے ہلکی سی آنچ میں رکھیں گے مکس کریں گے تو جو رہی سئی قصر ہے وہ بھی نکل جائے گی قدو بہترین کل جائے گا اور باقی چیزیں بھی ہم اس میں اور آئٹ کریں گے جو کچھ چیزیں باقی تھی اب ہم اس میں کٹا ہو کچھ جیرہ کو ایک چمچ وہ ڈال دیں گے اور دنیاں کٹا ہوئا ہے میرے پاس وہ بھی ایک چمچ ڈال دیں گے کالی مرچ کا تھوڑا سا بریق سا پیس کے رکھا ہوئا ہے گرم مسالے کا یہ میں نے وہ بھی آئٹ کر دیا تاکہ سارے مسالے اچھے سے یہاں مکس ہو جائے اور ہلکی سی آنچ میں ہم میں جو پانی ڈالا تھا وہ تقریباً ڈرائی ہونے کے قریب ہو گیا اور جب وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اسے آپ کو میں چیک رہوں گا یہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے پکلیں دوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بیترین قدو کڑائی یہاں پہ تیار ہو چکا ہے ہری مرچ ہم لیں گے بڑی بڑی یہ ایک دو پڑی ہوئی ہیں اسے کٹ کے چھوٹے چھوٹے کر کے اوپر اس کے جب لگائیں گے نا تو یہ ہری مرچ سے تو ویسے ہی مجھے بہت پسند ہے تو یہاں اس کا چورہ کر کے اوپر ڈال دیں گے قدو کڑائی ہمارا یہاں تیار ہو گیا ماشاءاللہ اب ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بچوں کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا اب ہم اسے نکال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ صدا مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ رکھے با